سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو تحریک انصاف میں شدید ٹوٹ پھوٹ کے بعد حکومت سے مذاکرات بحال کرنے کا خیال آ گیا سات رکھنی مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے لیکن کمیٹی مذاکرات کرے گی کیسے شاہ محمد پریشی جیل میں ہیں باقی گرفتاری کے ڈر سے رکوش ہیں عمران خان نے پی ٹی آئی چھوڑ جانے والوں کی جگہ نئی تائناتیاں بھی کر دی ہیں اسلامباد سے ٹکا خان سانے رپورٹ کریں گے عمران خان کی پی ٹی آئی کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی کوشش حکومت کے بعد چیز سے دو ٹوکن کار کے باوجود سات رکھنی نئی مذاکراتی ٹیم بنا دی پی ٹی آئی کے نئے مذاکرات کاروں میں سے ایک جیل میں چار زیر زمین اور دو زمانت پر ہیں شام امود قریشی جیل میں نظر بند ہیں اسد کیذر چند روز پہلے زمانت کے لیے اسلامباد کی عدالت میں پیش ہوئے تھے اس کے بعد نظر نہیں آئے پرویس خٹک بھی زمانت پر ہیں مراد سعید، حلیم عدل شیخ، آن عباس بپی اور حماد عزر نو مئی کے بعد سے منظر عام پر نہیں نو مئی سے پہلے شام امود قریشی، اسد عمر اور فواد چہدری پر مشتمل ٹیم حکومت سے مذاکرات کر چکی جو ناکام رہے تین رکنی ٹیم میں سے فواد چہدری پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں لیکن صاف میں ٹوٹھوٹ کے بعد نئی سب بندی بھی جاری عمران خان نے اسد عمر کے بارڈی عہدے سے استفعے کے بعد عمر عیوب خان کو نیا سیکریٹری جنرل رعوف حسن کو فروخ حبیب کی جگہ مرکزی سیکریٹری دلات مقرر کر دیا